سبق نمبر چوبیس اگر آپ کو نوٹس اسائیمنٹ پریکٹیکل ٹی اے میں آن لائن ہے اوف لائن ہے کلاسس وغیرہ سب چاہیے نوٹس چاہیے ہارٹ کوپی سوفٹ کوپی میں تو مل جائیں پہلا سوال ہے فرقہ واریت سے کیا مراد فرقہ واریت کو میں آسان الفاظ میں اگر اپنے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں آپ کو تو فرقہ واریت اسے کہتے ہیں جس میں جو ایک مذہب کے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں وہ صرف اپنے مذہب کو سب سے اوپر رکھتے ہیں وہ باقی سارے مذہب کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں ان سے نفرت کرتے ہیں اور اپنے مذہب کو سب سے آلہ اور سب سے بڑھتا سمجھتے ہیں یہ فرقہ واریت اب پڑھتے ہیں چلیے فرقہ واریت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ایک مذہب کے لوگ میں اپنے مذہب سے حد سے زیادہ محبت اور دوسرے مذہب سے نفرت ہو یعنی اپنے مذہب سے سب سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور باقی اس تمام مذہب جو ہوتے ہیں ان سے نفرت کرنا اپنی عبادت عبادت کے طریقے کھانے پینے کی طریقے رہن سہن ذات پات وغیرہ کے خلاف کو مذہب کی بنیاز سمجھنا اور اپنے مسلک کے مذہب کو بہترین اور دوسرے عقائد کے مذہب کو سب سے بری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلانا فرقہ پرستی ٹھیک ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنی عبادت اپنے کھانے پینے کے طریقے ذات پات رہن سہن اختلافات سب کو مذہب سے جوڑ دیتے ہیں اور اپنے عقائد کو مذہب کی سب سے اور یہی سب سے بری بات ہے کہ ایک دوسرے خلاف نفرت پھیلانا اور یہی فرقہ پرستی کہلائی دوسرے سوال ہے اسی میں تھوڑا سا آگئے کوئی بھی شخص یا تنظیم جو اپنے مذہب کے نظریات کو دوسرے مذہب اور فرقوں کے نظریات پر برتر سمجھے کوئی بات آگئی جو میں نے آپ کو بتائی تھی اور دوسرے مذہب اور فرقوں کے نظریات کو اپنے سے برتر سمجھے اسے فرقہ پرست کہا جاتا مطلب جو دوسرے ہیں ان سب کو کیا سمجھتی ہیں مرا سمجھتی تو دوسرا سوال ہے سیکولر کی تعریف کریں سیکولر کسے کہتے ہیں اس کی تعریف آپ کو بتائیں تمام مذہب اور فرقے شہریوں میں ریاست اور مذہب کے سامنے برابر ہونے چاہیں تمام مذہب اور فرقے شہریوں میں ریاست اور مذہب کے سامنے کیا ہونے چاہیں برابر ہونے چاہیں یہ سیکولر کی تعریف ہے ان کے نظریے میں کوئی مذہب کچھ نہیں کوئی فرقہ کچھ نہیں بلکہ سب سے اوپر سیکولرزم میں سمام شہری براہ مسلک اور مسلک کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں ہے کسی مذہب کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں ہونا یہی اصل سیکولاریزم ہے آج کوئی بھی شخص اپنی پسند کے کسی بھی فرقے یا مذہب میں عقیدہ رکھ سکتا یہ عبادت کا حق ہے اور عبادت کا حق دیتا بھائی سیکولاریزم یہی ہے کوئی بندہ جو ہے کوئی مذہب اختیار کر سکتا ہے اور کوئی مذہب کو چھوڑ سکتا ہے اور اس کو عبادت کا حق ہے ٹھیک ہے اگلا سوال ہے سیکولاریزم کی وضاحت کرنے سیکولاریزم کی وضاحت کرنے کیا ہوتا ہے سیکولاریزم 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 یا سیکولاریزم ایک جدید سیاسی اور آئین اوشول سیکولاریزم جو ہے ایک جدید سیاسی اوشول ہے جو ابھی پہلے سیکولاریزم نہیں ہوتا تھا بلکہ بادشاہ جو ہوتے تھے بادشاہ نظام اکر سیکلوظم کی بنیاد طور پر دو تجاویز ہیں نجاست کی حکمرانی اور پولیسی ساز میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے کوئی مذہب کا عمل دخل تمام مذہب کے لوگ خانون آئین اور حکومتی پولیسی کے سامنے برابر ہیں یعنی جتے بھی مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں وہ خانون آئین اور حکومتی پولیسی کے سامنے کیا ہیں برابر ہیں ان میں کوئی اونچ میچ نہیں ہندوستان کو ہندوستانی آئین نے سیکلوظر ملک قرار دیا ہندوستان جو ہے ہندوستان کو ہندوستانی آئین نے کیا کہا ہے کہ ہندوستان سیکلوظر ملک ہے لفظ سیکلوظر کو بیالیسوی آئینی ترمیم کے ذریعے انیس سو شیعتر میں ہندوستانی آئین کی تمہید میں شامل کیا گیا ہے اور جو ہے بیالیسوی آئینی ترمیم کے ذریعے انیس سو شیعتر میں شیعتر میں سے شامل کیا گیا ہے لیکن تاریخی طور پر ہندوستان میں سرف دھرم سمانوی اور نظریات اور فلسفیانہ آزادی ازل سے چلی آ رہی ہے وہ ہمارے ہاں ازل سے شروعات سے ہی چلی آ رہی ہے کہ کوئی بھی کسی بھی دھرم کو اپنائے چھوڑے اس سے کوئی فرام تیر چوتھا ہے کہ آئین میں سیکولارزم سے متعلق کیا کچھ ہے آئین جو ہمارا کونسٹیٹیوشن سمیدان جو ہے اس کے اندر سیکولارزم سے متعلق کیا کیا ہے تو چلیے پڑھ دیں ہندوستانی آئین نے اپنی تمہید کے ذریعے تمہید مطلب یعنی جو اس کا پریامبال ہے اس کے ذریعے خاص طور پر بنیادی حقوق ریاستی پالیسی کے ادایتی اصول پر اپنے ابواب کے ذریعے ہندوستان میں مساوات اور امتیازی سلوک سے پاک ایک سیکولار ریاست کی بنیاد ہے ہندوستان نے اپنی تمہید میں یعنی سٹارٹنگ میں اس بات پر زور دیا ہے کہ بھئی لوگوں کے بنیادی حقوق بہت ضروری ہے فنڈامنٹل رائٹس بنیادی حقوق میں آزادی کا حق مذہب کا حق علیم کا حق اپنی آواز اپنا جو ہے اپنی رائے کا حق اور آپ کے ساتھ استحصال ہو رہا ہے مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کے خلاف حق آپ عدالت میں جا سکتے ہیں سارے اصول انہیں مساوات برابری کا حق اور انتیازی سلوک سے پاک ایک سیکولر انتیازی سلوک سے باقیانے کسی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ قوم کسے کہتے ہیں اگلا سوال ہے قوم کسے کہتے ہیں قوم ایک ایسا ملک ہے جہاں سماجی اقتصادی اور سیاسوی نانچے مربوط ہیں قوم کسے کہتے ہیں جہاں پہ سماجی اقتصادی اور سیاسوی نانچے کیا ہوں مربوط مربوط کا مطلب ملے ہوئے وہاں کے لوگ مشترکہ تاریخ معاشرات سخافت اور اقتدار پر ممنی اتحاد کا جذبہ ہے وہاں کے لوگ مشترکہ تاریخ ہو ایک ساتھ میں جھوڑ کر رہتے ہوں کتنے ہی مذہب کے لوگ لے رہے ہوں لیکن ان کی تاریخ کیسے مشترک جیسے ہمارے ہندوستان کی تاریخ ہے انگریزوں کو سارے مذہب کے لوگوں نے مل جھول کے ڈنٹیوں سے مار لاتیوں سے مار مار کے بھگایا ہے معاشرات سخافت اور اقتدار پر ممنی اتحاد کا جذبہ رکھتے ہیں ہر چیز میں اتحاد ہے یہ احساس لوگوں کو بحیثیت قوم جھوڑ اسی ویسے ہمیں ایک دوسرے سے کیا ہیں جڑے ہوئے ایک دوسرے سے ہاتھ سے ہاتھ کندے سے کندہ ملا کے کھڑے ہوئے اور یہی چیز ہمیں بحیثیت قوم جھوڑتا ہے اتحاد پیدا کرتا ہے یونٹیس پاور اقتہ میں بلد ہے اگلا سوال ہے اور جو کہ اس کا آخری سوال ہے کہ قومی اقجیتی سے کیا مراد ہے قوم کسے کہتے ہیں یہ سمجھ ماہی ہے اب قومی اقجیتی کسے کہتے ہیں اسے سوالتے ہیں بڑا اچھا سوال ہے بہت امپورٹن ہے قومی اتحاد سے مراد وہ عمل جس میں لوگوں کے درمیان قومی اتحاد پیدا ہوتا ہے عورتے ہوتا ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سب ہندوستان ہیں ٹھیک ہے قومی اتحاد کا مطلب یہی اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جس کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم سب جو لوگ ہیں ہم سب ایک ہیں اور ہم ایک سے الگ نہیں چاہے آپ اس کی مثال آپ سن سکتے ہیں اندرستان میں تو امن کا مطلب برامن ویشو کیشتی ہے شودر بنگالی پنجابی ہندو مسلمان شکھ عیسائی نہیں بلکہ ایک اندرستانی کے طور پر یہاں پہ یہ نہیں ہوتا یہ برامن ہے ویشی ہے شودر ہے بنگالی ہے پنجابی ہے ہندو یہ مسلمان یہ سکھ یہ عیسائی بلکہ کیا ہوتا ہے ایک ہندوستانی کے طور پر ہوتا ہے جن کا مذہب یہ کہ وہ مادرِ ہند کی خدمت کرنا ہے اور جن کا مذہب یہ کہ وہ ہے مادرِ ہند کی خدمت اس کا مقصد کیا ہے وطن کے آگے جانے سارے ایک وطن ایک وطن تجھ کو میری اقصد یہی قومی اقصد یہ جس میں سب ملیون کے کام کرتے ہیں اور دیش کو قوم کو ملک کو آگے بڑھاتے ہیں جے ہند جے ہندوستان تو اس طرح آپ کوئی سبق سمجھمایا اگر سبق سمجھمایا تو پلیز ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بے لائکن کوئی پریس کر دیے گا تاکہ ڈیلی اپڈیٹس ملتی رہے ویڈیو پسند آئیے تو پلیز لائک کریے شکریہ موسیقے